بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بے گندم کی فصل اگر آپ کل راتے شور زدہ نمکیات والے رکبے کے اوپر کاش کرتے ہیں جو کہ ہمارے کاشکار دوست کر بھی رہے ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر لاکھوں اکڑ رکبہ نمکیات والا ہے کاشکار بے جواب نمکیات والے رکبے کے اوپر گندم کی فصل کاش کرتے ہیں تو آپ کی پیداوار کچھ کم بن رہی ہوتی ہے یعنی بہت اچھی پیداوار آپ حاصل نہیں کرتے اور گندم کی کم پیداوار جو ہے وہ وارے میں نہیں آتی ہمارے بعض اوقات خرچے پورے نہیں ہوتے کاشکار بے کل راتی زمین سے شور زدہ نمکیات والی زمین سے کس طرح آپ بھرپور پیداوار حاصل کر سکتے ہیں یعنی ستر سے اسی منفی اکڑ پیداوار آپ کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چھ پوائنٹ آپ کو بدا رہے ہوں گے اگر آپ ان کو اوپر عمل کرتے ہیں ان کو اوپر فوکس کرتے ہیں تو انشاءاللہ کل راتے رکوے سے بھی آپ ستر سے اسی منفی اکڑ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب ان کے چینل کو فورن سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کا پٹن کو دبا دیں ٹاک فصلوں کے مطالق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بھر وقت مل سکیں کل راتے رکوے میں شور زدہ نمکیات والے رکوے کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بیج کا اگاو ہی نہیں ہوتا اور اگر اگاو ہو جائے تو پودہ زیادہ شگوفیں نہیں بناتا جھاڑ کم بناتا ہے شاخیں اس کی کم نکل رہی ہو گندم کی فصل کے اگر بات کریں تو شگوفیں کم نکلتے ہیں لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ شرح بیج بڑھا دیں یعنی آپ زیادہ بیج ڈالیں اپنے کھیت کے اندر یہ پہلا پوائنٹ ہے آپ نے زیادہ بیج ڈالنا ہے کھیت کے اندر دیکھیں اگر آپ کی زمین بلکل ٹھیک تھاک ہو تو پھر تو آپ چالیس پن تالیس کلو گرام فی اکڑ بیج ڈال رہے ہوتے ہیں عام طور پر پچاس کلو گرام بھی ڈالتے ہیں لیکن اگر آپ کی کل راتھی زمین ہے تو آپ کو کم از کم ساٹھ کلو گرام فی اکڑ بیج ڈالنا چاہیے یہ میں تھوڑے کلر کی بات کر رہا ہوں اگر زیادہ تھوڑی سے زیادہ کل راتھی زمین ہے تھوڑا سے زیادہ نمکہ آتا ہے آپ کے کھیت کے اندر تو پھر ستر کلو گرام بیج فی اکڑ آپ ڈالیں اسی طرح سے اگر آپ کی کالے کلر والی زمین ہے یعنی سوڈیم زیادہ ہے بہت زیادہ پکی زمین ہے آپ کی کالے کلر والی زمین ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اسی کلو گرام بیج فی اکڑ ڈالیں گے تو پودوں کی تعداد پوری ہوگی سٹوں کی تعداد پوری ہوگی آپ کو بھرپور پیداوار حاصل ہو رہی ہوگی کاشو دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ورائٹی کا انتخاب یعنی آپ نے کون سی ورائٹی کاش کرنی ہے اگر آپ دلکش 21 ورائٹی اگر آپ کاش کرتے ہیں کل راتھی زمین کے اندر بھی آپ بہت اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح سے فیصل آباد 2008 ورائٹی یہ بھی اچھی پیداوار دے جاتی ہے تیسر نمبر پوائنٹ آجاتا ہے طریقہ کاش کاشو گندم کی فضل جب آپ کل راتھی رکبے کے اندر کاش کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ گپ چھٹ کے طریقے سے کاش کریں یعنی کھڑے پانی کے اندر بیج کا چھٹا کریں دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے خوشک طریقے سے کاش یعنی آپ خوشک زمین تیار کریں بیج کا چھٹا کریں اوپر سے پانی لگا دیں تو کل راتھی زمین میں اس طرح سے بھی اگر آپ کاش کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے چوتھ ہے نمبر پہ کھادوں کا استعمال کاش کر دوئے کل راتھی زمینوں میں شور زدہ نمکیات والی زمینوں میں آپ کو چاہیے کہ آپ تضابی کھادوں کا استعمال کریں اور کھادوں کا استعمال آپ نے کچھ کس طرح سے کرنا ہے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے نیچے ڈی اے پی نہیں ڈالنی یعنی جس طرح سے عام طور پر ہم بیج کے ساتھ ہی ڈی اے پی خاد کا چھٹا کر رہے ہوتے ہیں زمین کی تیاری کے اندر ڈی اے پی خاد ڈال رہے ہوتے ہیں آپ نے نیچے ڈی اے پی خاد نہیں ڈالنی آپ نے کیا کرنا ہے صرف بیج کا چھٹا کرنا ہے کیونکہ خادیں بھی نمکیاتی ہوتے ہیں خادیں بھی کیمیکل ہیں زمین میں پہلے ہی کیمیکل زیاد ہیں بیج کا اگاؤ کم ہوتا ہے لہٰذا پہلے آپ بیج کا اگاؤ کروا لیں یعنی بغیر خادوں کے بیج کا اگاؤ کروا لیں اس کے بعد جب پہلا پانی جب آپ لگا رہے ہوتے ہیں پہلا پانی بھی آپ نے تھوڑا سا جلدی لگانا ہے عام طور پر ہم لیٹ کر رہے ہوتے ہیں پچیس اٹھائیس تیس دن کے فصل کے اوپر بھی لگا رہے ہوتے ہیں لیکن کلراٹھی زمینوں میں کوشش کریں اٹھارویں دن آپ پہلا پانی لگا دیں اور پہلے پانی کے اوپر دو بوری نیٹرو فاس نیٹرو فاس کیونکہ اقتضابی خاد ہے نیٹرو فاس دو بوری نیٹرو فاس کی استعمال کر لیں یا آپ انگرو کی زور آور ایم ای پی خاد جو ہوتی ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی مارکٹ کے اندر آپ کو تضابی خادیں مل رہے ہوتی ہیں تو ڈی ای پی کی جگہ پہ آپ وہ خادیں استعمال کر لیں ساتھ میں دو کلو گرام سلفر جو ہے وہ بھی فلڈ کر دیں آپ کاش کبھی اس کے بعد کیونکہ ہم یوریا خاد کا استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی گندم کی فصل کے اندر تو آپ کو چاہیے کہ آپ کلراٹھا اگر آپ کا رکبہ ہو تو یوریا کی بجائے آپ امونیم سلفیٹ خاد استعمال کریں یعنی جب دوسرا پانی لگائیں تو ایک بوری یوریا کی بجائے آپ دو بوری امونیم سلفیٹ خاد کی استعمال کریں اگر آپ امونیم سلفیٹ خاد فلڈ نہیں کر رہے تو پھر آپ یوریا ہی آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ دو کلو گرام سلفر پھر آپ دوسرے پانی کے اوپر بھی استعمال کر لیں تیسرے پانی کے اوپر آپ کین گوارہ خاد استعمال کریں کاشو اس طرح سے آپ نے خادوں کا استعمال کرنا ہے پانچوں جو پوائنٹ ہے وہ ہے فولیر سپری کاشو آپ کو چاہیے کہ نمکیات کلراٹھی زمینوں کے اندر کیونکہ پودوں کی بڑھوتری صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہوتی پودہ تھوڑا سا دبا دبا سا ہوتا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ زینک بران میگنیشم پٹاش یوریا یہ چار پانچ چیزیں مارکٹ کے اندر آپ کو کوئی آپ کے علاقے میں دو تین چیزیں بھی مل جاتی ہیں جو چیزیں مل جائیں انہیں مکس کریں اور ان کے سپریے کروا دیں سپریے آپ نے کب کروانے ہیں ساٹھ ستر اور اسی دن کے فصل کے اوپر یعنی تین سپریے کروائیں بڑھوتری بہترین طریقے سے مکمل ہوگی کاش ہو چھٹا اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کلراتھی شور زیادہ زمینوں کے اندر آپ پاشی تھوڑی سی زیادہ کرنی ہے یعنی عام طور پہ تو ہم چار پانی لگا رہے ہوتے ہیں اپنی گندم کی فصل کے اندر کلراتھے رکبے کے اندر آپ نے کوشش کریں کہ آپ پانچ سے چھ پانی لگائیں چاہے آپ تھوڑے تھوڑے پانی لگائیں پتلے پانی لگائیں لیکن تعداد زیادہ ہو یعنی زیادہ پانی لگائیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگے ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ